موسیقی 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 لیکن اقتدار کے مزے لوٹ رہے جو لوگ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ وہ تو علیہ کفٹر میں جاتے ہیں اپنے گھروں پر باہر نکل ابھی دشوار ہو گیا ہے کہ عام آدمی اپنے گھر سے ایک تو ویسی گھر میں مہنگائی کی وجہ سے مفلیسی سے شائعی بھی ہے کوئی اگر ایک روٹی کھاتا ہے تو اس کو خود گورنمنٹ کے جو ہمارے وزیر کہتے ہیں کہ آدھی روٹی سے گزارا کرو اور باہر نکلتا ہے تو گڑے نہ لے اور یہ اس کا سامنا پڑتا ہے اچھا پہلے با آپ اپنا یہ بتائیے کہ دسٹرک ٹاؤن کتنے حصے میں آپ جو ہیں اپنا یوٹ وین کے پریزیڈنٹ ہیں میں جو ہمارا دسٹرک ہے اس میں تین ٹاؤن ہیں منگوپی ٹاؤن اورنگی ٹاؤن مومنوات ٹاؤن میں مومنوات ٹاؤن کا پریزیڈنٹ ہوں جس کے انڈر نو یو سیز آتے ہیں جو انتہائی تباہ شدہ ہے تو آپ کسی کالیس سے یونیورسٹی سے کسی تعلق ہے آپ کا جی میں نے الحمدللہ انٹرک کیا ہے اور اس کے بعد ابھی کارچی سے میرا کارچی نوستی سے بیئے گا کنٹنی وہ چل رہا ہے انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا تو آگے پھر سیاست میں اور بھی مزید آنے کا جو ارادہ ہے اس کو پخت اور مضبوط کریں گے عوام کی جہت و جہت اور خدمت کے لیے جو اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں جو یہ لوگ انشاءاللہ ان کے یہ مزے جونہم ختم کروائیں گے تو آپ کی ایج زیادہ نہیں ہے کتنا ٹائم ہو گیا تحریک انصاف سے وابستہ ہوئے ہوئے یا اس سے پہلے کسی اور جماعت میں تھے نہیں دوہزار پندرہ میں جب بلدیات تھے پچھلے بلدیات میں تو اس وقت میں نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا اور اس وقت مرے موپس عمر سولہ سال تھا میرے پاس این ایسی بھی نہیں تھا اس وقت میں نے پی ٹی ای کے لیے کمپین کیا اس کے بعد جب دوہزار اٹھارہ میں میں نے اپنا پہلا ووٹ کاسٹ کیا ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے کاسٹ کیا اور الحمدللہ آج تک اسی کے ساتھ عیدی وفان نبا رہا ہو اچھا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ واقعی میں یوت کی جماعتیں تحریک انصاف کیونکہ جن کے سربارہ جو کہتے ہیں کہ یوت کی جماعتیں ان کے سربارہ خود ساٹھ سال پلس ہیں یس آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے ساٹھ سال پلس ہے لیکن آج بھی وہ چوبیس سال کے نوجوان کی طرح ایکٹیف ہے اور جو یوت اس بلدیات میں اترے ہیں تقریباً کراچی میں پیچھتر پرسنٹ جو کوٹا ملے وہ یوت کو ملا ہے نہیں تو ہم ویزٹ کر سکتے ہیں ہم سروے کر سکتے ہیں اکثر جب ہم خود کسی یوسی میں جاتے تو سب سے پہلے ہم پوسٹر پڑھتے ہیں کہ نوجوان ہیں یا کسی زیادہ عمر والے کو ٹکٹ جاری ہوا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان ہیں تو ہمارے دل خوش ہو جا چلو شکر ہے یا ابھی نوجوان آیا ہے مطلب اس علاقے کا تقدیر بدل جائے گا تو یہ اچھا عمران خان صاحب آپ کی نظر میں نوجوان ہیں اس لئے آپ جو ہیں ان کو پسند بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ نہیں نہیں اس لئے نوجوان تو ایک ٹیلنٹ نہیں ہوتا اس کے علاوہ جو جس طریقے سے اس نے پاکستان میں کھام کیا جو ہمارے جو ڈرون ہم لے تھے اس کے حکومت میں کوئی ایک نہیں ہوا اس کے علاوہ اس نے خوددار پاکستان کا نارہ لگایا ہے ابھی خوددار کراچی کا نارہ لگایا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ دے رہے ہیں اچھا کیا سمجھتے ہیں ابھی جو بلدیاتی انتخابات دوسری مرتبہ جو ہو گیا پاسمنٹ ہو گیا بہتر فیصل ہے کیسا آپ کو جھٹکا لگا نوجوان کیا کہتی ہے آپ کی یوتوینگ کیا کہتی ہے ہمیں بہت زیادہ جھٹکا لگا اس کی وجوہت یہ ہے پہلے ان لوگوں نے چوبیس جولائے کا ٹائم دیا تو یہ خیال تھا کہ پی ٹی آئی در پہ در ہو گئی گروہ پہ چاپے ہم مار رہے ہیں ہم ان کو راتوں میں اٹھائیں گے راتوں میں ہم ان کو فون کولز کریں گے ان نون نمبروں سے یہ نوجوان در جائیں گے تو پھر صورت جو اپنا پنجاب کے جو الیکشن تھے زمین الیکشن جب ہم نے صورت سیٹ کرا وہ پنجاب سے جیتے تو جب یہ دیکھا کہ ایک نئے مومنٹم بن گیا ہے نوجوانوں میں ایک نئے جوش و جذب آیا ہے پی ٹی آئی جیت رہی ہے تو ان لوگوں نے ایک بہانہ بنائے اس وقت بھی بارش کو یعنی اس وقت بارش کچھ نہیں تھا صرف چوبیس جولائی کو بارش ہوتا اس پہ پہلے بارش نہیں ہوتا چوبیس جولائی جو پولنگ دیتا ہے اس پہ بارش ہوتا ان لوگوں نے اس کو پسپورن کیا بارش تو ہی تھی اور کافی تیز بارش ہوئی تھی کراچی جو بات ہے کہ کراچی ڈوب گیا تھا چوبیس جولائی کے جو اپنا زہر بات ہے اس میں تو آپ کہیں گے پندرہ سالوں میں جو مزے لوٹ رہے مسلسل سن پر جو کابز ہے اگر وہ کچھ نہ کچھ کام کراچی میں کرتے جو یہ دعوے کرتے کہ ہم اس کو پیرس بنائیں گے اگر یہ پیرس نہیں کراچی بنا رہتے بہتر تو میرے خیال سے کراچی نہیں ڈوبتا وہ تو بولتے ہیں کہ جب ہمیں اقتدار ملا تو ہمارے پاس فنڈ نہیں تھے زہر باتے کہ سر جب ان کو اقتدار ملا جب ان کو اقتدار ملا پاس تھا پھر لگاتا اور سن پہ یہ تیسری دفعہ حکومت کرتے آ رہے ہیں مگر عمام کو تو یہی کہتے نا یہ کہ زہر بات ہے کہ عمران خان صاحب نے سارے خزانے خالی کر کے ہمارے حوالے کر دیا تھا قرض دار پاکستان ہمارے حوالے کر دیا تھا تو ہم کیسے کام کرتے سن میں کیسے کام کرتے یا پاکستان میں کیسے کام کرتے سن جو صوبہ خود مختیار ہے کام تو فنڈ سے ہوتا ہے آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فنڈ ہے مگر لگانا نہیں چاہ رہے فنڈ ہے لیکن سریف منی لاتلنگ کے لیے دوباری کی اجا جائدات کے لیے محل بنانے کے لیے فنڈ بہت ہے اگر آپ بھی آج بھی کوئی نیوز دیکھیں تو ہمارے جو وفز تھے پچیس رکھنے اپنی فیملی سمیت فائپ اسٹار روٹل میں رہ رہے ہیں ایک اتر میں بھائی یہ عوام کے پیسے ہے یہ آپ کے گھر کے پیسے تو نہیں ہے یہی پیسے آپ عوام میں لگا رہے ہیں سیلاب زدگان جو سیلاب آیا وہ اس پہ لگا رہے ہیں کیا ضرورت ہے فائپ اسٹار روٹل میں ٹھرنے کا کیا ضرورت ہے اپنی فیملی کو سارے لے جانے کا کیا تیری کے انصاف کے جو لیٹران ہیں کیا وہ فائپ اسٹار میں نہیں رکھتے کیا ان کے پاس کارے نہیں ہیں کیا ان کو وہ بنگلے میں نہیں سکتے عمران خان صاحب جب خود پی ایم تھا تو وہ کون سلیٹ خانے میرے تھا جو یوت جو نوجوان ہیں وہ کتنی تعداد میں ہیں کتنا آپ کا ساتھ دے رہی ہے اور کتنی تعداد میں شامل ہو رہے ہیں یوت ہمارے پاس جو آ رہی ہے الحمدللہ وہ بینطہا ہے میں نے ابھی تقریبا میرا دو مہینے ہو گئے کہ میں اس پوز سیٹ پہ آیا ہو اور میں نے تقریبا اپنی نو یوسیوں میں سے ساتھ یوسی آنانس کی ہے اگر پی ٹی ای میں کوئی نہیں آتا تو میں ساتھ یوسیے کہاں سے آنانس کرتا میں نے ایک ایک یوسی میں بیس بیس لڑکوں کا ناؤنس کیا ہے بیس لڑکوں نے پھر اپنے نیچے ایک ایک وارڈ میں بیس بیس لڑکوں کو ناؤنس کیا ہے اگر ہم ایک ایک یوسی سے بیس صاحب لگا رہے تو میرے پاس سو سو لڑکے ایک ایک یوسی سے آ رہے ہیں اچھا کوئی نوجوانہ کو بھی کوئی منشور ہوگا کہ نوجوانوں کے لیے کیا کرنا چاہیے اس شہر کے اندر تحریک انصاف اگر آ جاتی ہے تو کوئی ہے آپ کے ذہن میں کہ نوجوان کے لیے یہ یہ ہو جائے گا اور یہ 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 کرنا باقی ہے نوجوانوں کے لیے جو ہم نے کیا ہے آج تک پہلے میں اپنی حکومت میں بات کروں گا کہ نوجوانوں کے لیے ہم نے ان کے روزگار کے لیے بلا سوت کرز جاری کیا جو الحمدللہ کورنگی اور لانڈی میں اس کا پروگرام ہو ہوتا شاید آپ نے کور کیا ہو اور اب جو باقی ہے ہم اس کے لیے یہ کرنے جا رہے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہمارے گراؤنڈ ہے اس پہ پلازے بن رہے نا سب سے پہلے اس پلازوں کو رکوانا ہے جاگ گراؤنڈ دیکھے وہ چائنا کٹنگ ہو جائے گا یونیورسٹری ہے تو وہ ہمارے منشیات کے گڑھ بن چکے ہیں آئے اس تو وہ ایسے مل رہے جیسے وہ کوئی بندہ چائے پینے جاتا تمام جگہوں پہ انشاءاللہ یوت کو ایک نیا پلیٹ فارم دینے چاہ رہے کہ وہ ہے ہمارے ساتھ اور اپنا حق چھین لیں انہوں گمرانوں سے تو یہ کوئی آئیڈیا کوئی اپنا پلائن بنایا ہے کہ کس طرح سے یہ آپ لوگ نشائی لوگوں سے یہ گراؤنڈ چھینیں گے اور عوام تک منتقل کریں گے یہ بالکل اس دفعہ جو ہم نے یوت جتنے بھی میدان میں آئی ہے بلدیات انتخابات میں ہم نے ان سب کے ساتھ ایک میٹنگ کیا ہے بلکہ ہم ابھی خود بھی جاتے ہیں ان کے پاس گراؤنڈوں میں جہاں نشائی لوگ ہیں ہم ان کے پاس جاتے ہیں وہاں پہلے معلوم کرتے ہیں کہ یہاں کتنے لوگ ہیں اس کے بعد فیلم جو ہمارے پاس جو ہسپیٹل ہے منشیات والے ہم وہاں جا کے ان سے بات کرتے ہیں کہ سر آپ ہمارے کتنے بندوں کے آپ فورٹ کر سکتے ہیں کچھ آپ اپنی طرف سے چھوڑ دیں کچھ ہم کر دیں گے اپنے پاس دس بندوں کو بھی آپ رکھ لیں تو بہتر ہوگا دس بندوں کو تو معاشرہ بہتر ہو جائے گا جو ہمارے بس میں ہوتا ہے ہم وہی کرتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ نوجوانوں کے لیے جو آپ نے دیکھا ہے کہ آج کل تعلیم اور تربیت نہیں ہیں تو آپ کچھ بھی ان کو بنا کے دے دیں شاید گرون بنا کے دے دیں شاید کچھ بھی بنا کے دے دیں زیارہ بات ہے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ کسی پاگل کے ہاتھ میں یہ دو گے کب تو توڑ دے گئے تو جھائل آدمی ایک طرح کا میری نظر میں معذرت کے ساتھ پاگل آدمی ہے تو تعلیم اور تربیت کے لیے کوئی سوچا ہے جو نوجوان تعلیم حاصل کر تعلیم اتنی مہنگی ہوگا یہ شہر کے اندر ایک معصوم سا بچہ جو ہے نرسری سے لے کے پانچویں کلاس تک نہیں پڑ سکتا وہ نوجوان آگے کیسے پڑے گا تعلیم کے لیے کچھ ہے سوچا ہوا ہے کہ نوجوان کس طرح سے آرام سے ہیزی ہوگا تعلیم حاصل کر سکیں ڈاکٹر بن سکیں انجینئر بن سکیں کلمکار بن سکیں جی آپ کے بات بہت بھی ٹھیک ہے ہمارے جو تعلیمیں نا محضرت کے ساتھ یہ ایک مافیا ہے یہ کاروبار بن چکا ہے یہ کاروبار بن چکا ہے یہ ایک مافیا ہے اس مافیا سے انشاءاللہ چھٹکارہ محاصل کریں گے جو بورڈ میں جو چیئرمین بیٹا ہوتا ہے میٹرک بورڈ میں وہ بھی پیسوں کے ذریعے آتا ہے تو پہلے تو اپنے پیسے کور کرے گا میرٹ تو اس ملک میں ہیں انہی نا اور جو ٹیچر ہمارے پاس گورمنٹ اسکول میں ہے ابھی چلتے ہیں سروے کرتے ہیں ان سے صرف یہ پوچھو کہ جوکیشن کا اس میننگ لکھو ان کو وہ بھی نیتہ ہوگا کیونکہ وہ اندرونی سن سے ہمارے پاس آتے ہیں کارچی میں کوٹا سسٹم پر ہم کارچی والے ہیں تو کوٹا سسٹم پر مر گئے نوجوان یہاں مارے پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور آپ باہر سے ہم پر لوگوں کو لے کے آپ مسلط کرو کہ یہ آپ کو پڑھائیں گے وہ تو پڑھاتے نہیں ہیں جب آپ اس کے اوپر کمپلین کرو بھاڑ سے بھی آکے پڑھا رہے ہیں وہ خود اتنے قابل ہوں کہ پڑھا سکے ہیں یہ میں تو آپ کو ہی سمجھا رہوں کہ پڑھا تو نہیں سکتے نہ تو وہ آئیں گے آپ کے پاس سرپ آٹینڈس لگتے ہیں آئے گا تو نہیں آپ اس میں کیا کریں گے جو ہو گیا وہ ہو گیا جو گوست ملازمین ہیں اس کو ہم برطرف کریں گے جو گوست ملازمین ہیں اس کو برطرف کریں گے ہم ایک پلین بنائیں گے تیچر جو سی ٹی اور پی ٹی کا جو ٹیسٹ ہے جو ٹیسٹروں کے پاس وہ ہو سرٹیفیکٹ وہ اس ٹیسٹ کے لیے ایل ہے آپ ٹیسٹ دو میریٹ پہ بڑھتی ہو کہ آجو کوئی سکالرشپ وغیرہ کا کوئی اعلان وغیرہ ہوگا کوئی بہترین صاحب یہ میں آپ سے شیئر کنا چاہتا ہوں کہ میرے ایک بہت قریب عزیز ہیں انہوں نے بہت مشکل سے اپنے بچوں کو پڑھایا ڈوکٹر تک بنایا اس کے بعد کوئی پانچ لاغ یا دس لاہ اگر پہ کوئی ڈوکٹری کی فیسٹ سی اس کے لیے وہ ٹھارہ گھنٹے جوب کرتے تھے تو ایک جنگہ جوب کرتے تھے تو کھڑے کھڑے ان کو ظاہر بات ایک بڑھاپا آ جاتا ہے بچے کو پہلی سے لے کے نرسی سے لے کے میٹریک اور پھر ڈوکٹری تک آگے تک ایجوکیشن تک لے کے جانا ایک طویل خرچہ ہے تو اس کے لیے وہ اتنا سوچا ہے انہوں نے کہ میں کہاں سے دس لاکھ روپا ہم نے بچے کے لیے یہ فیسٹ زمہ کروں گا کیونکہ اب تو میں بڑا ہو گیا ہوں اب تو مجھے ادھار بھی نہیں دوں گا میرے پر شاید عمر ہے یا نہیں ہے وہ ابھی ان کے حالات ایسی ہے کہ ان کو فالش کا اٹک آگے گئے یہ میں خود ان کو جانتا ہوں کب تک ہمارے والدیں جو ہے عزیت کا شکار رہیں گے کب تک ہمارے بچے یہ سوچ کے پیرنٹ پکڑیں گے کہ پتہ نہیں یہ لکھنے کے بعد میں آئے آگے جا پاؤں گا نہیں جا پاؤں گا یوت اگر نہیں سوچے گی یعنی کہ آپ نہیں سوچیں گے کل آپ کا ہے تو پھر کون سوچے گا اور آپ ہی کی آواز اختتار تک چاہے گی عمران خان کے ذریعے کیا کچھ ہے کوئی سوچا ہے کہ نہیں اب جوانوں کے لیے نوجوانوں کے لیے تعلیم اور تربیت کے لیے بہت کچھ کرنا ہے بہت ضرورت ہے اس کے لیے کوئی سوچا آپ نے جی بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے جیسے بھی پنجاب میں ہمارے دوبارہ گورنمنٹ آئی پر وزیلہ صاحب جب وزیلہ بنے تو اس نے انٹر تک تعلیم فری کیا پہلے میٹرک تک تک گورنمنٹ سکول میں اس نے انٹر تک فری کر دیا اور کتاب جتنے بھی اخراجات ہر بندہ مازرد جہاں سے گاٹوں گا میں مازرد کے ساتھ ہر بندہ میٹرک وہ گورنمنٹ سکول میں نہیں پڑھتا میری بچی ابھی کے جی ون میں مگر میں اس کو پرائیوٹ میں پڑھا رہا ہوں تو آپ میں آپ کو بتاتا ہوں پورا گراؤنڈ میں آپ کو گراؤنڈ لے وہ بتاتا ہوں اگر اب ایک ٹیچر اپنے بچے کو گورنمنٹ سکول میں پڑھائے گا تو وہاں کی پڑھائی ٹک ٹاک ہوگی میرا کے پی کے کا وزیر جو وفا کی وزیر ہے شہریار افریری اس کا بیٹا گورنمنٹ سکول میں پڑھ رہا ہے کیوں پڑھ رہا ہے اس نے صرف اپنی جو ذلے کا اسکول ٹیچر چیک کر رہا تھا جب وہ بچہ گھر آتا ہے تو والدین اس کی کوپی چیک کر دیئے کہ ہاں واقعی اسکول میں یہ کچھ کرتا ہے یا بس خالی بیک لے کے آتا ہے وہاں کلنے جاتا ہے جب ٹیچر کو بھی پتا چلتا ہے کہ یہ وزیر کا بیٹا ہے تو اسکول کو صحیح کرنا ہے یہ ایسا کوئی قانون لانا چاہیں گے کہ ہر وزیر اپنے بچے اور ہر ٹیچر اپنے بچے اس گورنمنٹ سکول میں پڑھ آئے ایسا کوئی قانون لانا چاہیں گے بلکل لاغو کھڑنا ضروری ہے جب تک یہ بڑے بڑے لوگ اپنے بچوں کو ہمارے بچوں کے ساتھ نہیں بیٹھائیں گے تب تک یہ ملک نہیں بدلے گا یہ ملک نہیں صدرے گا صدارنے کے لئے یہی کرنا پڑے گا سخت سے سخت فیصلے کرنے ہوں گے جو ہمارے کے پی کے وزیر تعلیم ہے اس کا بیٹا بھی گورنمنٹ سکول میں بل رہا ہے یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ کراسی کے اندر تعلیم جو بلکل فری ہو جائے چاہے وہ ڈاکٹر بنے شاہ انجنئر بنے بلکل اچھا عمران خان کے علاوہ اور بھی ایسے لیڈر تھے اس شہر میں کہ پیپس پارٹی کے جو ہمارے چیرمن ہیں بلاول بھٹو وہ بھی آپ کی طرح نوجوان ہیں اور آپ یعنی کہ پیر پگارہ انہوں نے ہی نوجوانوں کے ہاتھ میں اپنی تحریک دیئے اور آگے چلے جائے تو ایم کی ایم تو کہتے ہیں کہ نوجوانوں کی جماعت ہے پھر بھی آپ نے ایک تحریک انصاف کیوں میں کیوں شمولیات حاصل کر رہے ہیں اور جماعت بھی بھی ٹھیک ہے جب میں باسی شہید ہسپیٹل میں تھا تو میں وہاں سے ایک ٹیکنیشن کا کورس کر رہا تھا ڈینٹل ٹیکنیشن ڈینٹل اسسٹنٹ کا ڈی ایس سے ڈینٹل سرجری اسسٹنٹ پورا کورس کا نام تھا دوہزار چودہ پندرہ میں اس وقت جب جو حال میں نے دیکھا متعہدہ کا رات میں جب ہماری ڈوٹی ہوتی تھی تو باہر جو ریڈی والی کلے ہوتے تھے ان سے بتہ لیتے تھے جو رات میں وہ کانک آتی تھی نا جو برگر کہا تھا وہ وہاں سے فری میں آتا تھا میڈیکل سٹورور سے بوتل پانی کا بوتل فری آتا تھا تو میں کیسے اس کو جوائن کرتا ایک دو بندے اگر خراب ہوں تو آپ نازل لگا نہیں گے کہ پوری جو ہماری جو میں نے بعد دو سال گزارے دو سال میں تو میرے جو دو بندے نہیں ملے ہوں گے دوہزار پندرہ ہو سکتا ہے کبھی کبھار آنکھوں سے دیکھنا بھی دوہزار پندرہ کے بعد میں نے پی ٹی اے جوائن کیا تیرہ چودہ میں میں ہوا ہا تھا پندرہ تک پندرہ کے بعد میں نے پی ٹی اے جوائن کی میں نے آپ کو پروگرام میں سٹارٹنگ میں بتایا اچھا پیپس پارٹی میں کیوں نہیں جوائن کیا چیرمین بلاول بٹھو جوان ہیں ماشاءاللہ آپ کی بات ٹھیک ہے پیپس پارٹی میں تب جوائن کرتا جب وہ مجھے خاکروپ کی نوکری لگوا تھی ٹھیک ہے مجھے تنخواہ ملتا ایک بنگی کا لیکن میں جنڈر لگا تھا پیپس پارٹی کا تیریکن صاف میں یہ نہیں ہوگا تیریکن صاف میں یہ ہوگا یا نہیں ہوگا ساڑھے تین سالہ دور میں کوئی ایک بندہ ثابت کرے پی ٹی اے کے ایک ورگر لگا ہو سپارش کی نوکری پر تو آپ کے سامنے رضاہن کروں گا پی ٹی اے اسے علی زیدی جیسے وزیر کراچی میں پورٹن شیپنگ میں ہمارے پاس تھا اس کے بہوجود بھی کوئی ایک ورگر بتے کہ میں لگا وہ پورٹ میں کوئی دوسرا بتے کہ آپ کے وہ ورگر تو لگا ہوا ہے پورٹ میں پروپ کریں گے کہ بچے نے اگر لگا ہوا ہو میریٹ سے وہ آپ کو ثابت کرے گا نہ لگا ہوا ہو جو جرمانہ بولو کہ میں پی ٹی اے کو اسے و ٹائم ریزائن کروں گا چلیں اگر ایسا ہے تو بہترین ہے ضرور ایسا ہی ہونا چاہیے اچھا الیکشن کے دوران کیا آپ نے خدمات انجام دی ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر ان کی جو رہنمہ ان کے ساتھ مل کر بلکل دوزار پندرے جب میں بلدیاد میں نے جوین کیا تھا پی ٹی آئی کو اس وقت بھی میں جزا کیم بین چارج پی ٹی آئی میں کام کر رہا تھا اس وقت بلدیادی نمیندو کے ساتھ اس کے بعد دوزار اٹھارہ میں الحمدللہ پھر میڈیا کوریج میں نے سنبھالنے شروع کی ایمینیت اول ایڈوگیٹ کے ساتھ اس کے پاس پھر میں ایمینیت اول ایڈوگیٹ کا فوکل پرسن بڑھے کے الیکٹرک بنا عوام کی نجاز بلو سے نجات کے لیے لیکن وہ ہمیں بھی دکے دیتے تھے کیونکہ ان کے اتنی بڑی اثر و سوخ تھی اس کے بعد ابھی دوزار اٹھارہ کا الیکشن آیا اور اس میں جو بیچ میں زمنی الیکشن آئی زمنی الیکشن میں انساپ یو دنگ کی جانب سے ہمیں ایک یو سی ملے تھا جو سب سے حساس یو سی تھا سب سے حساس یو سی سب سے حساس یو سی جو یو سی نائن تا لینز ریا وہ سب سے خطرناک یو سی تھا وہ ہمیں ملے اولا الحمدللہ ہم نے اس کو بھی چار سو اوٹو سے ون کیا اچھے دیگر طلبہ جو تنظیم ہیں آپ کے ساتھ اس سے کیسے تعلقات ہیں کیا ان سے وہ جو ایک محول بنا ہوا ہے کہ ہمیں اور تنظیموں سے مل کے نہیں رہنا ہے وہ ہمارے اگین ہے اور اگین ہی رکھنا ہے انہیں نوجوانوں میں تو کمس کم یہ ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے سے محبت اور ایک دوسرے کے کام آنا اگر کوئی غلط ہے تو اس کو پیار سے سمجھانا تعلیم و تربیت دینا ایک دوسرے سے کیسے تعلقات ہیں میرے جو اپنے بھی دوست ہے وہ جمعیت میں بھی بہت زیادہ ہے اس کے علاوہ پی اے سیپ میں بھی ہے پی اے سیپ میں بھی ہے پختن خاملی امی پارٹی والے جو وہ ہے اس میں بھی ہے لیکن الحمدللہ سب کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہے کچھ چند ایسا ناصر ہوتے ہیں ان کے بیچ میں کہ جو ایک ساتھ چلنے نہیں دیتے بس دو تین بندوں کی بات ہے دو تین بندے بیچ میں ہوتے ہیں جو ہمیں چلنے نہیں دیتے ایک ساتھ ہم نے بڑی کوشش کی کہ آئیے سب کسی دوسرے تنظیم کے ساتھ چلے مل کر کسی نوجوانوں کے لئے لیکن نہیں ہو سکتا ہر تنظیم چاہتے کہ میرا ہولڈ برقرار رہے ہر بندہ اپنی ہولڈ کے لئے لڑھلا ہے نوجوانی کے لئے کوئی نہیں لڑھلا بس میرا ہولڈ ہو اسی نوجوانوں کے لئے آواز روٹھانی چاہیے بلکل سیئے اچھا اب ایک اور بات کیا یونیسٹی میں یا کالیج میں یہ رجان ہے نوجوانوں کے اندر ہیں جو حلقہ بندیوں کے حوالے سے ابھی خبر آتی رہتی ہمارے پاس کہ اس کے حوالے سے بھی جو اہم کیم کو تحفظات ہیں اور دیگر لوگوں بھی تحفظات ہیں کہ حلقہ بندیوں میں صحیح نہیں ہیں کیا واقعی میں نوجوان کیا سمجھتے ہیں کہ حلقہ بندیوں میں صحیح ہونا چاہیے ہیں نہیں حلقہ بندیوں میں تو زیادہ مسئلہ تو نہیں ہے بس وہ ہے کہ آپ کا ایک توڑا سا تکڑا گھڑ گیا جس میں آپ لیڈر رہتے ہو اور آپ کا اوٹ دوسرے ہلکے میں چلا گیا تو آپ کو لیڈر لگیا کہ یہ یوسیمو یہ پورا ہواٹ میرا تو میں چار سال سے رہ رہا تھا میرا ووٹ تو وہاں چلا گیا وہاں کے لوگ پتہ نہیں مجھے ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے صرف یہی مسئلہ ہے اور اتنا مسئلہ اس میں نہیں ہے نوجوانوں کو کوئی میسیج دھنا چاہیں گیا نوجوانوں کے لئے جو بہترین میسیج یہ ہے کہ وہ اب اس وقت جو ملک اعلیات ہیں اس میں پاکستان کے ضرور سوچیں نہ کسی لیڈر کے لیے نہ کسی بلاول کے لیے نہ کسی زرداری کے لیے نہ کسی سیراج کے لیے نہ کسی امران کے لیے سری پور سری پاکستان کے لیے سوچیں اچھا ابھی دوبارہ الیکشن جو ہے ڈیلے ہو گیا تو بہتر ہوا کہ آپ کو ٹائم مل گیا یا اس میں کچھ کہنا چاہیں گے کہ 28 کو ہونے تھے ابھی نہیں ہو رہے جتنا یہ لوگ بھاگیں گے نا ہم اس کا پیچھا کرتے رہیں گے کب اور تک ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے مستر ٹین پرسنٹ کو اگر یہ چاہتے یہ ہی کہ ہم اسی بلدیات کو ختم کر دیں گے جب تک بلدیاتی الیکشن نہیں ہوگا تو بلدیاتی مسائل حل نہیں ہوں گے میرا کڈر نالا جو ہے نا وہ ایم این ایس آپ نہیں کرے گا نا ایم پی اے وہ بلدیاتی نماندہ ہی میرے لئے صاف کرے گا اگر یہ چاہتا یہ ہی ہے کہ یہ عوام ہمیں بورا بلان آکے گالیے نہ دے تو بلدیاتی الیکشن کروا دے بہتر ہوگا جی ناظرین ہمارے بہت بہت شکریہ سار آپ کا ناظرین ہمارے پورام کا وقت ہتم ہو گیا آپ کو پتا ہے کہ مختصر سا ٹائم ہوتا ہے ہم نے چاہا کہ جو نوجوان جو ہیں ہمارے جو اپنا یو جو ہے وہ اپنا موقع آگے لے کے آئے کیونکہ اب الیکشن ملتوی ہو گئے ہیں تھوڑا سا ٹائم مل گیا ہے مگر ایسا نہ ہو کہ ہم ایک مہینہ دیڑھ مہینہ آگے چلتے رہیں چلتے رہیں اور بہت دیر ہو جائے اور ہمیں اور زیادہ نخوانات اٹھانا پڑے امید ہے کہ آگے جو ہمارے ادارے ہیں وہاں تک میری آواز ضرور جائے گی کہ خدارہ اگر یہ پینتالیس دن آگے آپ نے لیے تو تھوڑا اور جلدی کر رہے ہیں کیونکہ لوگ بہت عزیت کا شکار ہیں میں آپ سے ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں کل اپنے آفس آ رہا تھا تو ایک یعنی کہ دو بچے کو ایک والد اپنے ملی پندرہ سے لے کے جا رہے تھے تو ان کی بائیک جو ہے وہ ظاہر بات ہے بارش کا پانی تھا ماں پر موجود ملی پندرہ پر وہ پسلی ہے اور دونوں بچے اسکول جاتے ہوئے بچے وہ اس میں گریں اور یقین کریں وہ لوگوں کو اس طرح دیکھ رہے تھے کہ میں آپ کو کیا بتا ہوں لوگ بہت عزیت میں سر الیکشن ہونا ساہیں الیکشن نہیں ہوں گے الیکشن ہوں گے تو امیدیں ہوں گی کہ یار ہاں آپ ہو سکتا ہے آپ پتہ ہے کہ جب یہ ڈیلے ہو جاتے ہیں الیکشن تو لوگ کی امیدیں ٹوڑی جاتی ہیں ہو سکتا ہے سر آپ لوگ ہی جی جائیں آپ لوگ کو کہ مند پسند لوگ آ جائیں الیکشن تو کروائیں امید ہے کہ آپ کو یہ ہمارا پرگرام دیکھتے رہیں گے جب تک الیکشن نہیں ہوں گے ہم بیدار رہیں گے یہ پرگرام جاری رہے گا ہمارے ساتھ رہیے گا ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے سفراز علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ آمدیس